کہتا تو جاہل صوفی اور قاہل ملہ کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو تُو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے اکمال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تُو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا جس قرآن سے تُو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے حیات آفری ہیں اس کی آیتیں اور یہ کتاب برکت ہی نہیں کتاب ہدایت کی ہے یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے حیات بخش ہے یہ کتاب اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے لیکن تُو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا اور تُو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا کاش اس قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن سے کشید کر لیا ہوتا وَطَوَا صَوْبِ الْحَق حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے وَطَوَا صَوْبِ صَوْر اور صبر سے مراد ایک تو دکھوں پہ صبر ہے شدائط پہ صبر ہے اور امام گرتبی اور امام رازی اور دیگر امام تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد عبادت پر تسلسل یہ بھی مراد ہے صبر سے مراد استقامت علید دین بھی مراد ہے اور صبر سے مراد جو ہے وہ مشکل حالات میں دین کے دامن کو تھامے رکھنا یہ بھی مراد ہے آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک فیشن کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے یہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے میں پوچھتا ہوں دین پہ آج چلنا مشکل ہے یا جب بلال حبشی چلے تھے تو اس وقت چلنا مشکل تھا آج تو ہم مسجد میں آئے تو کالین بچھے ہوئے تھے گرم پانی دستیاب تھا ہیٹر چل رہے تھے اور ہم کہتے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے لہا ان سے پوچھو جن کی چمڑی بھی اتھیڑ کے رکھ دی گئے جن کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے چھیر دیا گیا لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے اور وہ کنکر ان کے جسم میں کھپ جاتے ہیں اور کھینچ کر کے پھر نکالا جاتا ہے کبھی تپتے ہوئے کولوں پہ ان کو رکھا جاتا ہے اور مئیہ بن خلف چنگارتا ہے بلال رک جاؤ چمڑا او دھیڑ دیں گے لیکن بلال مسکرا کے کہتا ہے تو ترش روحوں کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنوب نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے تو جو کرنا ہے جر بلکہ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریک پہ لٹایا اور سینے پہ رکھا پتھر اور بلال مسکرا رہے اور کوئی شخص پاس سے گزرا کہا بلال مسکرا رہے ہو اور یہ تمہارے اوپر اتنا ظلم اور جبر کرویں اور بلال حبشی نے جو جواب دیا کہا تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برطن خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو بجا کے دیکھتے ہو میرا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے وہ ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچھا تو نہیں ہے میں کہہ تو مالک خرید لے بلال کو خرید لے بلال کو یہ کچھا نہیں ہے تیری راہ میں جان بھی بار دی پڑی تو قربان کر دے گا آج شور ہم نے ڈالا ہوا ہے بڑا مشکل ہے دین کے اوپر چلنا ذرا اس کی کہانی بھی پڑھو ذرا اس کی زندگی بھی دیکھو کہ جس کی دونوں ٹانگوں کو دونوں اونٹوں کے ساتھ بان دیا گیا اور کہا پھر جا اپنے نظریے سے ورنہ ابھی جب اونٹوں کو ہنکیں گے جدا جسم چر جائے گا اور دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے اور جب اونٹوں کو ہنکا لگایا گیا ہمیں تاریخ بتا دی ہے کہ جب اس کا جسم چرنے لگا اور سرک سرک کترے گرنے لگے تو ہمیں ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس نے چیخوں سے آسمان کو سر پر اٹھا لیا ہوگا لیکن ہمیں تاریخ نے بتایا جب تک زباں بولتی رہی اس کے لبوں پہ یہی تھا فستو بے رب القابہ فستو بے رب القابہ قابے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا آج شور ہم کر رہے ہیں یار ہم سے تو وہ عورت اچھی ابھی دور دور کی بات نہیں ہے اقبال نے نظم کیا وہ ایران کی طہرہ نامی عورت جس کو ایک کنے کے کنارے کھڑا کیا اس کے سامنے اجدہا ڈالے سکویں کے اندر اور بچھو ڈالے سکویں کے اندر کہا پھر جب اپنے نظریہ سے ورنہ اس میں پھینک دیں گے اس نے کہا مجھے ایک رات کی محلب دے گا کہا جات رات گزر گئے پھر وہاں لے جایا گیا کنے کے کنارے پڑا کیا گیا وہ کنہ جس میں اس کے سامنے بڑے بڑے سامپ اور آج دہا ڈالے گا کہا پھر جب اپنے نظریہ سے ورنہ تجھے دھکا دے دیں گے اور یہ سام تری بوٹیاں نوچ لیں گے اس نے کہا پھینک دو کہا تُنہے رات سوچا نہیں ہے کہا میں نے سوچنے کے لیے رات تنے مانگی تھی میں نے رب کی عبادت کے لیے مانگی تھی میں نے تو استقامت طلب کرنے کے لیے مانگی تھی رب سے یارز کرنے کے لیے رات مانگی تھی مالک عورت ذات اور میرے سامنے اتنے سامپر اتنے بچھو پھینکے گئے اور جب میں ڈالی گئے نا اس کونے میں تو وہ میری بوٹیاں توڑیں گے مجھے ڈنگ ماریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چیخوں کی آواز غیر محرم سنیں اور پھر وہ تمسخر اڑائیں اس پہ اور محمد عربی کی امت کی ایک باندھی پر وہ تمسخر اڑائیں اور کہہ کہہ اڑائیں میرے مالک مجھے صبر دے دے مجھے حوصلہ دے دے اور میں نے رب سے یہ حوصلہ مانگ لیا ہے اب پھینک دو تم میری چیخ نہیں سنو گے ہم میں سے تو وہ عورت اچھی تھی اور آج ہم جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا چلنا مشکل ہے دین پہ ان کی چمڑیاں بھی ادھیر دی گئی حضرت خباب بن عرد کے ساتھ کیا نہ ہوا حضرت سمیہ کے ساتھ کیا نہ ہوا حضرت زنیرہ کے ساتھ کیا نہ ہوا پڑے تاریخ عظیمتوں پہ مجتمع تمہاری تاریخ ہے اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور آج ہم دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے بلکہ ہماری بے غیردی کا حال تو یہ ہے کہ بیرون ملک جانے کے لئے لوگ اپنے آپ کو مرزائی نہیں لکھ رہے مرزائی ختم نبوت کا باغی ہے مرزائی گستاخ رسول ہے ایک منٹ کے سیکنڈ کے مطابق بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گستاخ رسول کو کہلوانا کیسے مومن گوارہ کر سکتا ہے آج کتنے لوگ ہیں جو مرزائی لکھ کے بیرون ملک چند ٹگوں کے لیے جو ہے وہ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہاں وہ لوگ اور کہاں یہ زمانہ وَتَوَا سَوْ بِسْسَبَرَ دُکھ آئے گھر میں چولا نہ جلے کوئی بات نہیں ہے ہمارے نبی کی یہ سنت بھی ہے ایک ایک مہینہ گھر میں کبھی چولا حضور کے نہیں جلا کرتا تھا امام منظری نے لکھا ہے کہ حضور جب آئے نہ صرف تے سیدنا فلمان فارسی کے گھر کے اندر انہوں نے ایک دن حضور کو گزرتے وہ دیکھا دعوت کی جب حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا اور پھر ایک روٹی لی اور چند گوٹیاں ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہاں جاؤ ہمارے گھر دیاؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے مال کے کاؤنین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں صاحبو میرا لہجہ تھوڑا ساچ بے ترتیب ہو گیا لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں حق اور صبر کی وسیعت اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں حضرت عمر فاروق جدی اللہ تعالیٰ ان کی جب سانس ٹوٹ رہی تھی ایک انساری آپ کا حال پوچھنے آیا اور اس کی شلوار ٹکنوں سے نیچے لٹک رہی تھی اس نے کہاں حضرت آپ کا کیا حال ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا حال تو ٹھیک ہے جوان تیرا حال ٹھیک نہیں ہے اس نے کہاں حضرت کیا ہوا کہاں یہ شلوار اوپر کر لے یہ تیبند اوپر کر لے ایک تو تو تیرے کپڑے ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے دوسرا تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ گئی اور تائیہ چلے کوئی لبیک گئے گئے تو وسیعت کے عمل کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے اور آج ہماری جو حالت ہے اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسی کشتی کو ہے خوفِ تلاتم صدح مو موڑ دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے توفانوں کے ہم توٹتے تھے تو زمانہ ہمیں راستہ دیتا تھا دنیا ہماری باج گزار تھی اور ہم کائناتِ حکمران تھے لیکن آج وہ دمہے وہ اندلس کی کہانیاں اور وہ سسلی اور سکلیا کے اندر جو کچھ ہماری جو ہے وہ عظیمتوں کی کہانیاں تھی آج کہاں ہیں آج قابل میں کندھار میں کلہ جنگی میں دشتِ لیلہ میں تورہ بورہ میں تقریب میں موسل میں بغداد میں القدس میں کشمیر میں دریائے آمو کے دونوں کناروں پر اور ڈل جھیل کے اندر تیرتی ہوئی لاشیں آج کیا کہانی بتا رہی ہیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں صاحبو ہمیں پوری طرح سے یکسوی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور صورتِ الاسر ہمیں جس سامت بلا رہی ہے یہ اس اسر اور اس زمانے کا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ میرے بے تردیب جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وہ رب ایسا فرماتا ہے اسحد و بلال اند اللہِ اشحد بلال کی اسحد بھی اللہ کے ہاں اشحد ہے تو اللہ تعالیٰ میری اسحد کو قبول کر لے اور میرے لفظوں کا درد دلوں میں اتار دے اور اللہ امت کو کھویا ہوا مقام اتا فرما دے قارِ ماہ آخر شدو آخر زمہ قارِ نشد مشتے خاکے ماہ کو بارے کوچائے یارِ نشد ورنہ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ بات کو چھوڑو جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لما جے وست چلے میرا دے سونے نوحشر تک روک لما نہ نظرِ کرم دی چاہت مکے نہ اے بات مکے نہ اے رات مکے مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کہ سہر ہو گئی ان کی ظلفیں جدر بھی بکھرتی گئی گھیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشا تھا فراز جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا اس سمت ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی چاند گہنا گیا محر شرم آ گیا حسن ہر ایک شیع کا سوا ہو گیا ان کے آنے کا یار و مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی کن کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی ان کی نظروں کی بسعارت کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی تم سے فریاد ہے اے گمبت خزرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے وہ آخرت آب حضرت علامہ فاضل نوجوان ساقب رضا مصطفی افکار و خیانات کا اظہار فرما رہے تھے بقول ان کے ان کے بے ترتیب الفاظ انہوں نے قلوب و ازہان میں جو تلاتم بپا کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اثر تادیر قائم رکھے جنجوڑ دینے والے افکار خوبصورت دل فریب نہیں دل نشی انتاز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا کہ چہرہِ گردشِ ماحول نکھر جائے گا ایٹمی دور کا انسان سُدھر جائے گا اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر تھام لے دامنِ سرکار سمر جائے گا اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر تھام لے دامنِ سرکار سمر جائے گا کہ یہ عارضو نہیں کہ قائم یہ سر رہے یہ عارضو نہیں کہ قائم یہ سر رہے میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگے در رہے اور اے ساقی تیری خیر تیرے میں قدے کی خیر اے ساقی تیری خیر تیرے میں قدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشا عمر بھر رہے ایسی پلا کے جس کا نشا عمر بھر رہے اور شیر قابل توجہ ہے سب احباب بالخصوص صاحبانِ تصوف کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے اور اے جانے جان تو ہی تو ہے مقصود کائنات اے جانے جان تو ہی تو ہے مقصود کائنات میرا نشاں رہے نہ رہے تو مگر رہے میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے یہ عارضو نہیں کہ قائم یہ سر رہے میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے میری دعا تو ہے